الحمدللہ الحمدللہ رب العالمين والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله وصحابه الطيبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها صدق الله العظیم وصدق رسولهن نبی الامین المتین المختار کریم ونحن على ذالک لمن الشاہدین والشاہدین والحمدللہ رب العالمين ممبر رسول پر چل بگر علماء ذب الہدرام بالخصوص نگرائن سنی دعوت سلامی علی جناب حاج خلیل ربان صاحب قبلہ وحاظرین محمل السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ خطبائی مسنونہ کے بعد میں نے جس آئے کریمہ کے جز کے تلاوت کرنے کے شرف حاصل کیا رب قدیر جل جلالہم اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ تمامی حضرات کو حق سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے آئیے اس سے پیشتر کہ میں اپنے گفتگوں کا آغاز کروں ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے قسان چارساز درد مندہ حضور رحمت عالم فخر آدم و بانی آدم ارواہ نافدہ جناب احمد مجتبہ و محمد مستطع صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہیں بیکس پناہ میں نہایت ہی عدب و احترام کے ساتھ درود شریف کا نظران عقیدت پیش کرتے ہوئے میں جس طریقے سے پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر کے باعواز بلند پڑھیں الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ وعس حابکہ یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیکہ وسلم کوئی بل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا کوئی بل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا اور ہم سفیر و باق میں ہیں کوئی دم کا چہ چہا ہم سفیر و باق میں ہیں کوئی دم کا چہ چہا بل بلیں اڑ جائے گی سونا چمن رہ جائے گا اور اطلسوں کم خواب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو اطلسوں کم خواب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا اور جو پڑھے گا صاحبِ لولاک پر برود جو پڑھے گا صاحبِ لولاک پر برود آگ سے محفوظ اس کا تم بدن رہ جائے گا اور سب فنا ہو جائیں گے کافی وہ لیکن حشر تک سب فنا ہو جائیں گے کافی وہ لیکن حشر تک نہ تے حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا نہ تے حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا میرے پیارے آقا علی صلی اللہ علیہ السلام کے پیار دیوانوں میں نے جس آئے کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا رب تبارت و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تُبْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِسْلَاحِهَا اور زمین میں بگار نہ پیدا کرو اور زمین میں بگار پیدا نہ کرو اس کی اصلاح کے بعد میرے پیارے آقا علی صلی اللہ علیہ السلام کے پیار دیوانوں آپ دیکھیں کسی بھی چیز کا کریکشن یہ بہت اہم رول رکھتا ہے کسی بھی چیز کا صدھار یہ بہت اہم مسئلہ رکھتا ہے اگر کسی چیز میں کریکشن ہو جائے اور اس کریکشن کے بعد میں اس چیز میں کوئی بگار پیدا کر دے تو اس چیز کو بنانے والے کو بڑی تکلیف ہوتی ہے مثال کے طور پر آپ دیکھیں مکان بنانے والے کو جب مکان بنانے والا محنت و مشقت کر کے کون پسینہ ایک کر کے تبتی دھوب کے اندر اپنا پسینہ بہا کر کے مکان تعمیر کر لیتا ہے اور پھر اس میں اس بنانے والے کے بنانے کے بعد اس کو اس بنانے والے کے بنانے کے بعد اس امارت کے اندر کوئی بگار پیدا کرتا ہے تو اس بنانے والے کو بڑی تکلیف ہوتی ہے آپ یوں ہی دیکھیں گھر میں زیبائش اور آرائش کا سامان رکھنے والے کو آپ دیکھیں کسی سجاوٹ کرنے والے کو جب کوئی بندہ کسی چیز کو سوار دیتا ہے کسی چیز کو صدھار دیتا ہے اور اس کے صدھارنے کے بعد اس کے صدھارنے کے بعد اس میں اگر کسی سسم کا بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو اس میں اس بنانے والے کو اس صدھارنے والے کو اس صدھارنے والے کو بڑی تکلیف ہوتی ہے میرے پیارے آپ علیہ السلام کے پیار دیوانو آپ دیکھیں قرآن میں اللہ نے کیا ارشاد فرمایا میرا رب ارشاد فرماتا ہے وَلَا تُفْسِدُو فِي الْأَرْضِ بَعْدَ اِسْلَاحِهَا اور زمین میں بگار پیدا نہ کرو اس کی اصلاح کے بعد آپ دیکھیں انسان کا وجود انسان اس بری حالات میں تھا کب میرے آقا علیہ السلام کی بیعصت مبارکہ سے پہلے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر کے حضور کی بیعصت تک کے جو وقت ہیں وہ کم و بیش پانسو سالہ وقت ہیں اس پانسو سالہ وقت کو مفسدین اور محققین لکھ لے گئے کہ یہ پانسو سالہ جو وقت گزرا ہے یہ بڑا ہی ڈارک پیریٹ گزرا ہے یہ بڑا ہی اندھیرے کا ماحول تھا اس وقت میں انسان اپنی انسانیت کو بھول چھکا تھا حضور کی بیعصت سے پہلے انسانوں کا حال یہ تھا کہ انسان انسانیت کے لفظ سے ناواقف تھا انسانوں کا حال یہ تھا کہ اگر جنگیں چھڑ جاتی تو آسو خضرت کی مثال ہمارے سامنے موجود گئے انسانوں کا حال یہ تھا کہ بیٹیوں کو زندہ دربور کیا جاتا ماحول اتنا گر چھڑا تھا کہ اگر کسی خاتون کا شوہر مر جاتا تو اسے منحوس تصبر کیا جاتا انسانوں کی پوزیشن یہ تھی کہ شراب عام تھی بدکرداری عام تھی بدفینی عام تھی اس معاشرے کو صدارنے کے لیے حضور علیہ السلام اس فرش گیتی پر تشریف لائے اور میرے آخر یہ صلات و سلام نے یہ سارے معاشرے کو صدارا یہ معاشرے کو سبارا اور کیسے سبارا میرے آخر یہ صلات و سلام نے دیکھے کہ وہی دو خاندار وہی دو قبیلیں جو سالوں سے لڑ رہے تھے انہیں جب ملایا تو ایسا ملایا کہ عاشق لکھتا ہے بھائی بھائی کر ڈالا دشمنے نہوں جو تھے انقلاب دیکھا ہے میرے آخر علیہ السلام نے معاشرے کو سبارا معاشرے کے اندر جو بد کرداریاں تھی جو بد فعلی تھی جو ماحال بگڑا ہوا تھا اس بگڑے ہوئے ماحال کو صدارا اور اس کی قیمت حضور علیہ السلام نے کیا دا کیا اس معاشرے کو صدارنے کے لیے میرے آخر علیہ السلام نے کتنی تقالیف کا سامنا کیا معاشرے کو سبارنے کے لیے بھی حضور علیہ السلام علیہ السلام نے سوشل بائیکارڈ کو برداشت کیا کبھی حضور علیہ السلام کی پیڈ پر اوجڑی لا کر کے رکھ دی جاتی اونڈ کی وزنی اوجڑی میرے آخر علیہ السلام کی پیڈ پر رکھ دی جاتی کبھی تائف کے میدان میں حضور علیہ السلام کو لغنہان کیا جاتا کبھی حضور علیہ السلام کے گلے میں چادر کا پھندہ ڈالا جاتا یہ تقالیف میرے آخر علیہ السلام نے برداشت کی اور ان تقالیف برداشت کرنے کے بعد حضور علیہ السلام نے ایک سبرہ ہوا معاشرہ ہمیں اطا فرمایا ایک بہترین معاشرہ ہمیں اطا فرمایا حضرت سیدنا مولا علیہ و جہول کریم حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رفول اللہ علیہ کے سلام یہ کیسے پتہ چلے کہ اسلام کا آفاقی پیغام اسلام کا فلاح و بہبود والا پیغام اسلام کا کامیابی کی طرف لے جانے والا پیغام تمام انسانوں کے پاس پہنچ گیا تو میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سنعا سے لے کر حضر مات پکے اگر کوئی تنہا انسان چلا جائے اور اسے راستے میں کوئی تکلیف دینے والا نہ ہو تو سمجھ لینا کہ اسلام کا آفاقی پیغام سب لوگوں تک پہنچ گیا اسلام کا آفاقی پیغام سب لوگوں تک پہنچ گیا میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں یہاں رکھ کر کہ میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کتنی تکالیف اتنی مصیبتیں اتنی پریشانیاں حضور علیہ السلام دین ہم تک کے پہنچایاں ایک باپ جب اپنے کاروبار کو وسعج دیتا ہے ایک باپ جب اپنے مکان کو چھوڑ کر کے جاتا ہے ایک باپ جب اپنے دکان کر کو اپنے بیٹے کے حوالے کرتا ہے تو باپ کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میرا بیٹا میرے کاروبار کو مجھ سے زیادہ وسعج دیتے جہاں ایک دکان میں نے اسے کر کے دی وہاں میرا بیٹا اس دکان کو دگنا کر دے دو دکانیں کر جائیں ایک مکان اگر باپ نے اپنے بیٹے کے سکرد کیا تو باپ کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میرا بیٹا اس کو سوار کر کے رکھے جتنی محنت و مشقت کر کے میں نے اس کے حوالے اس مکان پر اس کاروبار کو کیا میرا بیٹا اسے اور مزید وسعہ دی لیکن وہی بیٹا ایش و اشرت کی زندگی کے اندر بھم ہو جائے اور ایشیوں کے اندر مگن ہو کر کہ باپ کے کامیاب کاروبار کو تباہ وہ برباد کر دے اور باپ کے کامیاب کاروبار کو تباہ وہ برباد کرنے کے بعد سڑک پر آ جائے تو اس باپ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی اس باپ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی بلا تمثیل میں کہنا چاہتا ہوں کہ اتنی مشقت کرنے کے بعد اتنی مسئیبتوں کو برداشت کرنے کے بعد کہیں حضور نے پتھر کھائے کہیں حضور نے شوشل بائیکارٹ کو برداشت کیا اتنی تکالیت کا سامنا کرنے کے بعد جو بہترین تھی اچھی شکل میں اچھا معاشرہ اچھی شکل میں میرے آقا علی کے صلاة و السلام نے ہمارے حوالے کیا اور اس بہترین معاشرے کو ہم نے زبوحالی کے ذریعے ہم نے پتکداری کے ذریعے ہم نے براخلاقی کے ذریعے ہم نے گناہوالی زندگی کے ذریعے اس بہترین معاشرے کو طبعہ پر بات دیا بتاؤ میرے آقا علی کے صلاة و السلام کے دیل دل پر کیا گزرتی ہوگی کیا گزرتی ہوگی میرے آقا علی کے صلاة و السلام کے دل پر مکینِ گمندِ خزراء کے قلبِ اتھر پر کیا گزرتی ہوگی میرے پیارِ آقا علی کے صلات و السلام کے پیار دیوانوں اس کی اصل وجہ کیا ہے اس کی اصل وجہ یہ ہی ہے جو دین ہمیں بہترین شکل میں دیا گیا تھا اس دین کو پانے کے لیے ہم نے کوئی محنت و مشکلت نہیں کی ہم نے کوئی جھت و جہد نہیں کی اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب بندے کے پاس میں کوئی چیز آسانی کے ساتھ میں آ جاتی ہے نا تو وہ اس کی ناقدری کرتا ہے جب بندے کے پاس میں کسی چیز کوئی چیز آ جاتی ہے آسانی آتی ہے تو وہ اس کی قدر نہیں جانتا لیکن وہی چیز اگر اسے محنت و مشکلت کر کی پانی پڑے تو وہ اس کی قدر جانتا ہے وہ اس کی قدر جانتا ہے کہ مثال کی طور پر ایک مثال دینے کی کوشش کرو یہاں پر آپ کو کہ ایک باپ تھا اس نے دیکھا کہ میرا بیٹا بڑا یاشی کے اندر مگن ہے اس نے سوچا کہ اگر میں چلا گیا تو یہ تو میرے کاروبار کو تہنس نیز کر دے گا تو اس باپ نے بیٹے سے کہا کہ کل سے تمہیں میرے مال سے ایک روپیہ بھی نہیں ملے گا کل سے تمہیں میرے مال سے ایک روپیہ بھی نہیں ملے گا بلکہ تمہیں اپنے خرچ کا خود انتظام کرنا ہے اور دن بھر مہنت و مشکلت کر کہ تمہیں اپنی جیب خرج کا انتظام کرنا ہے بیٹا جو ہے تو ایش و اشرت نے پلا بڑا تھا اس نے جا کر کے اپنے والدہ سے سارا ماجرہ سنایا تو والدہ نے کہا کہ بیٹا پریشان ہونے کی کیا بات ہے پریشان ہونے کی کیا بات ہے صبح میں گھر سے نکلنا شام کے وقت آنا میں تمہیں تمہاری مجرہ دے دوں گی باپ سے جا کر کے دے دینا صبح نکلا بیٹا گھوم پھٹ کر کے شام کے وقت آ گیا اور ماں نے جب اسے پیسے دے دیئے تو باہ جا کر کے باپ سے اس نے اس تھیلی کو تھما دیا باپ نے کہا ٹھیک ہے محنت مشکلت کر کے آ گئے ہاں والد صاحب صبح سے نکلا تو محنت مزدوری کر کے اتنی رقم کمائی ہے اس نے جھوٹ کہا جھوٹ کا سہارا لیا اور باپ سے جب وہ تھیلی دے دیا تو باپ نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ تم تھیلی کو لو اور جا کر کی کمائی میں ڈال دو جا کر کے کمائی میں ڈال دو اس تھیلی کو بیٹے نے لے کر کمائی میں ڈال دی ایک دن گزرا دو دن گزرے تین دن گزرے چند ماہ گزر گئے وہ روزانہ بچہ صبح سے گھر سے نکلتا رات کو آتا والدہ سے اجرت لیتا اور جا کر کے والد صاحب کو دیتا والد صاحب اسے کہتے کہ کمائی میں ڈال دو ایک دن ماہ نے ہاتھ کھڑے کر دی ماہ نے کہا کہ اب میرے پاس تجھے دینے کے لیے پیسے بچے نہیں ہیں آج تو تجھے محنت و مزدوری کرنی ہی پڑے گی بیٹا صبح سے نکلا محنت مشکت کیا روزانہ جتنے روپے لے جاتا تھا آج اس کے آدھے اس کے آدھی رقم اس کے پاس میں جمع ہوئی ہیں اور وہ آدھی رقم لے کر کہ باپ کے پاس پہنچا اور باپ سے کہنے لگا کہ والد صاحب آج اتنی ہی رقم لی ہیں باپ نے کہا ٹھیک ہے روز کی طرح روزانہ کی طرح کوئے میں ڈال دو روزانہ کی طرح کوئے میں ڈال دو اس بیٹے نے باپ سے جواب دیا کہ وہ والد گرامی اتنی محنت مزدوری کرنے کے بعد میں اتنی سی رقم ہاتھ آئی ہے اور آپ کہہ رہے ہو کہ اسے بھی کوئے میں ڈال دو اسے کس گنا پر نہ کوئے میں ڈال دو اسے کمانے کے لیے میں نے اپنی محنت مشکت کی بھون مسینہ ایک کیا مزدوری کی تب جا کر کے اتنی رقم میرے ہاتھ آئی ہے محنت کرتے ہوئے میرے ہاتھ میں چھالے آگے ہوئے تب جا کر کے میرے پاس میں اتنی سی رقم آئی ہے باپ مسکرانے لگا اور مسکراتے ہوئے باپ نے پیٹے سے کہا بتانا یہی چاہرہ تھا کہ جس چیز کو اپنے محنت مشکت کر کے پایا ہے مسکرات رجال رہے ہو اور اب تک جو چیز ہمیں مل رہی ہے وہ آخری سے مل رہی تھی تو تم اس کی قدر نہیں چاہتے تھے میرے پیاری آئیہ علیہ السلام کے پیار دیوانو بس کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہمیں جو دینیلہ مسلمان باپ کے گھر گیتا ہوئے تو ہمیں اس کی قدر نہیں ہے ان لوگوں سے جا جال کے پوچھو جنہوں نے دین پانے کے لیے محنت بھی دے جنہوں نے دین پانے کے لیے محنت مشکت کی ہوئے میرے پیاری آئیہ علیہ السلام کے پیار دیوانو آج مسلمانوں کا حال دیکھو آج مسلمانوں کی پوزیشن لے کی تو میاں کا کون ملک نہیں چاہتے جس ملک کے اندر مسلمان پریشان نہ ہو اس کی وجہ کیا ہے کہ جو سبحار ہمارے آئیہ ہمارے لیے کر کر گئے تھے جو حضور نے ہمیں سبارہ تھا اس سبارہ نے دین میں ہمیں بگاڑ دیوانا تھا کہ حضور نے ہمیں نمازوں کا حصیر تحفہ عطا فرمایا ہم نے نمازوں کی بابنگی چھوک کرنا چھوڑ دی ہم نے نمازوں کو پر کرنا چھوڑ دیا ماہِ رمضان مبارک ہمیں سالہا سال دیا جارہا ہم نے ماہِ رمضان مبارک کی قدر کرنا چھوڑ دی آج تو پوزیشن یہ ہے کہ ماہِ رمضان مبارک کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے مسلمانوں کے محلے کے اندر مسلمانوں کے بچے پھدی بیٹ کھلنے لگ جاتے ہیں یہ اپنی آنکھوں دیکھی بات کر آنے جیسے یہ رمضان مبارک نمودار ہوتا ہے تو اس میں سہری کے وقت مسلمانوں کے محلے کے اندر بچے باہر کھلتے نظر آتے ہیں بچے تو بچے نوجوان بچے اور بچیاں بھی کھلتے ہوئے نظر آتے ہیں کیا ہمیں دین کے اندر جو ہمارے آقا ہمارے اصلاف میں قربانیہ دے کر جو دین ہم تک پہنچایا وہ اس لیے ہم تک کے اس دین پہ پہنچایا کہ ہم رمضان مبارک کا چاند دیکھنے کے بعد نہ اتنے وقت کو یوں ہی ضائع کر دی کیا رمضان مبارک کے روزے ہمیں یوں ہی گزارنے کے لیے دیئے گئے لوگ کہتے ہیں کہ صبح جب رمضان کہ ہم روزے رکھتے ہیں تو سہری کر کے سوتے ہیں تو عصر کے وقت اٹھتے ہیں بعض نوجوانوں کا حال یہ ہے کہ دن بھر سوتے ہیں پھر راک میں اٹھتے ہیں پھر راک میں سیاحت کے لیے نکلتے ہیں سہر و تفریح کے لیے نکلتے ہیں کیا رمضان مبارک ہمیں سہر و تفریح کے لیے دیا گیا رمضان مبارک کے روزے ہمیں کیوں دیئے گئے رمضان مبارک ہمیں کیوں دیا گیا قرآن سے پوچھے قرآن تو بتا کہ ہمیں رمضان کیوں دیا گیا رمضان کے روزے کیوں دیئے گئے تو قرآن برچستہ اعلان کرتا ہوا نظر آتا ہے اے ایمان والے تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے جیسا کہ پچھلوں پر فرض کیے گئے کیوں فرض نہیں گئے تاکہ تم تنہیزگار نہیں سکوے تاکہ تم تقوی اختیار آسکوے میرے پیار احمد صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک کے روزے ہمیں تقوی پر ہزگار بننے کے لئے دیئے گئے ہمیں اللہ کا خوف بسانے کے لئے دل میں اللہ کے خوف کو جگہ دینے کے لئے رمضان مبارک کے روزے دیئے گئے آج ہم نے اس کو سمجھا کیا گئے ہم نے اس کو سمجھا کیا گئے رمضان مبارک آتا ہے اور آ کر کے گزر جاتا ہے کتنے لوگ ہیں جو سالِ گزشتہ رمضان مبارک میں ہمارے بھی جلوگر تھے لیکن ان سال جو قبر کی آگوش میں کیا ہمیں بدلنا نہیں چاہیے کیا ہمیں اپنے اندر تبدیلی نہیں لانی چاہیے کیا ہمیں ہمارے دین کے اندر جو صدھار تھا جو سمرہ ہوا دین تھا جو ہم نے اپنی کردار کی بنا پر ہم نے بدکرداریوں کی وجہ سے بد اخلاقی کی وجہ سے گناہوں کی نحوصف کی وجہ سے جو دین میں بگاڑ پڑا کیا تھا کیا اس بگاڑ کو ہمیں صدھارنا نہیں چاہیے کہ ہم نے اپنے آپ کو سوارنا نہیں چاہیے میرے پیارے آقا علی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیار دیگان ہو کہ آپ ہمیں بدلنا نہیں چاہیے انسان کو جب شگر ہو جاتی ہے تو وہ اپنے آپ کو بدل لیتا ہے جب شگر ہو جاتی ہے تو وہ اپنے آپ کو بڑا پرہیز کرتا ہے اپنے آپ کو بڑا کنٹرول کرتا ہے کہ شینی نہیں کھانی ہے چاول کا انکہی جو ہے تو اس سے مال کم سے کم کرنا ہے بڑا احتیاط کرتا ہے جب کینسر کا مرض لاحق ہو جائے تو وہ اپنے آپ کو بڑا پرہیزگار بنا لیتا ہے دین والا پرہیزگار نہیں کھانے پینے سے لے کر کے دیگر جو احتیاط ہے اس مرض میں لگتی ہے وہ اپنے آپ ملوث کر لیتا ہے مبتلا کر لیتا ہے کہ اب اگر میں ان چیزوں سے نہیں رکا تو میری جان پر بنا جائے گی اگر شگر کا مریض چینی کا استعمال کنٹینیوز کرتا رہے وہ اپنے آپ پر پرہیز نہ کرے تو اس کے مرض میں اضافت ہو جاتی ہے اس کا مرض بڑھ جاتا ہے بلا تمثیل میں کہنا چاہتا ہوں کہ اب بھی وقت نہیں آیا کہ ہمیں اپنے آپ کو تبدیل کرنا چاہیے کہ اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ ہمیں اپنے آپ نے صدھار پیدا کرنا چاہیے میرے پیارے آقا لیگی صلی اللہ علیہ السلام کی پیارے دیوانوں ہم نے اپنے ہاتھوں سے کئی لوگ دفن کر دیئے ہم نے اپنے کاندھوں سے کئی لوگوں کو قبرستان جا کر کھانک کے سپرد کیا کہ اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ ہمیں نمازوں کا پابند ہو جانا چاہیے کہ اب بھی وہ وقت نہیں آیا جو دین ہمارے حوالے کیا گیا تھا اس دین پر ہم پابندی سے عمل کریں کہ اب بھی وہ وقت نہیں آیا جن سنتوں کے خاطر امام حسین نے کربلا میں اپنے ننے نہنے شہزادوں کی قربانیاں دی ہم اس سنتوں پر عمل کریں کہ اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ جس دین کی خاطر امام حسین نے اپنا خاندان لٹایا سب کچھ قربان کر دیا اس دین پر ہم پابندی سے عمل کریں میرے پیارے آقا لیگی صلی اللہ علیہ السلام کی پیار دیوانوں ماہِ رمضان مبارک کی بہارِ ان قریب ہمارے بیٹ چلوگر ہو گئی اور رمضان ہمیں دیا ہی اسی لیے جا رہا ہے تاکہ ہمارے اندر جو بگار ہمارے اندر جو بکنداری ہیں جو بد اخلاقی ہوں وہ ہم دور کر سکیں لعل لکن تم تکون تاکہ ہم پرنزگار بن سکیں ان قریب ہمیں رمضان مبارک کی بہارِ نصیب ہونے والی ہے تو رمضان مبارک میں اپنے رب کو راضی کر سکیں ایسی جتو جہد کرے کہ ہم اپنے رب کو راضی کر لیں ایسی جتو جہد کرے کہ جس سے رمضان مبارک جو مہمان ہمارے بیچ آنے والا گئے وہ مہمان جب ہم سے رخصت ہو تو ہم سے خوش ہو کر کے جائے جب مہمان گھر آتا ہے تو ہم اس کا اصفال بڑی دھنڈھام سے کرتے ہیں اور جب وہ رخصت ہوتا ہے تو ہم غمگین بھی ہوتے ہیں بعض مہمان ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جب وہ رخصت ہوتے ہیں تو ہم تھوڑے غمگین ہو جاتے گئے تو یہ مہمان رمضان جو ہمارے بیچ جلوگر ہوگا یہ اللہ عزوجل کا قرب عطا کرنے کے لئے ہمیں دیا جا رہا ہے اللہ عزوجل سے قریب ہونے کے لئے ہمیں دیا جا رہا ہے تو ان قریب رمضان کی بہارے ہمارے بیچ جلوگر ہوگی میرے پیارے آقل صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیانوں تو رمضان آنے سے پہلے پہلے اپنے آپ کے سبارگیہ اپنے کل بار کو سبارے اپنے اخلاق کو سبارے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانو اپنی مفتگوں کو اختتام کی طرف لے چلو کہ اسلام جو ہے نا یہ صرف لفظوں سے نہیں پھیلا اسلام صرف لفظوں سے نہیں پھیلا اسلام پھیلنے میں جتنا کام لفظوں اور جملوں کا ہیں اس سے کئی زیادہ اسلام پھیلنے میں لوگوں کی کردار کہاں ہے لوگوں کے اخلاق کا عمل ہے اسلام دیکھیں آپ غریب نواز کو غریب نواز جب حورستان تشریف لائے نبی لاکھ کو مسلمان کیا کیا نہیں کیا نبی لاکھ حضور غریب نواز سے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہوئے وہ کیا حضور غریب نواز کی تقریر سن کر کے ہوئے ہیں نہیں حضور غریب نواز کا کردار دیکھ کر کے مسلمان ہوئے آپ دیکھیں ہمارے معاشرے کا حال دیکھیں ہم نے کتنے بگاہ پیدا کر دی دین میں کہ آپ نے مسلم محلوں کا حال دیکھیں اگر کوئی مسلم محلے کے اندر کوئی غیر مسلم رہتا ہے تو بتائے مجھے کوئی ایک بتا دے کہ ایک مسلمان ہوا ہے غیر مسلم محلے میں رہنے کی وجہ سے کوئی نہیں بتا سکتا کہ مسلم محلے کے اندر رہ کر کے کوئی غیر مسلم سلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہوا ہے یہ ہماری بد کرداری ہے اور ہماری دین میں بگاڑا کی رہی ہے ہمارے کردار کو دیکھ کر کے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ واقعی مسلمان ہیں ہمارے اخلاق کو دیکھ کر کے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ واقعی مسلمان کے اخلاق ہیں آج ہماری پوزیشن یہ ہے کہ جگہ جگہ ظلم زادتی ہیں کہ ہم شکار ہیں آپ دیکھیں پوری دنیا کا جائزہ لیں پوری دنیا کے اندر مسلم امہ ظلم زیادتی کی شکار ہیں پوری دنیا کے اندر دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر مسلمانوں پر ظلم زیادتی نہ ہو سب سے بڑی بجائی یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا جو صبرہ ہوا دین ہمیں دیا گیا تھا اس پر پابندی سے اگر ہم حمل کرتے تو آج بھی سرخرو رہتے آپ کی ہم کامیاب رہتے میرے پیارے آقا علیہ السلام کی پیارے دیوانوں تو اپنے آپ میں تبدیل پیدا کریں اپنے آپ کو سواریں اور اس سوارنے کے لئے بہترین ذریعہ سنی دعوت اسلام اس سوارنے کے لئے سنی دعوت اسلامی بہترین ذریعہ کہ آپ سنی دعوت اسلامی سے قریب ہو جائے تو دین آپ تک کے پہنچایا جائے گا دین آپ تک کے منتقل کیا جائے گا اور جانتے ہوں آپ اگر ہم اب بھی اپنے ذمہ داری کو نہیں سمجھے تو قیامت کے دن ہم سے اس بارے میں بھی پوجھ گچ ہوگی ہم یہ عذر نہیں دے سکتے کہ ہم تک کے دین نہیں پہنچا قرآن نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا قرآن نے واضح طور پر فرما دیا کہ دین مکمل ہو چکا دین کا پیغام دے دیا گیا اب وہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دین سیکھیں دین کو سمجھیں اور جو بگار ہم نے پیدا کیا اس بگار کو ہم سنھا رہے ہیں میرے پیارے آقا لیگی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیر دیبانوں تو میں عرض کر رہا تھا اسلام پہننے میں جتنا کردار کا ہاتھ ہے اتنا لفظوں کا ہاتھ نہیں ہیں اور بڑی مشمورت روایت اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنے یہاں پر لوگ موجود ہیں سب انہیں اس روایت کو سنا ہوگا آپ دیکھیں کہ وہ مکہ کی وادی تھی مکہ سے ایک بڑیاں نکلی مکہ سے ایک بڑیاں نکلی کس وجہ سے نکلی کہ وہ مکہ چھوڑ رہی تھی کہ وہ اپنے آبائی دین پر چھوڑنا نہیں چاہتی وہ بہار کھڑی تھی اپنا ساز و سامان لے کر کے اس جگہ سے مکہ نے گنبدے خزرہ کا گزر ہوا میرے آقا علیہ السلام کا گزر ہوا میرے آقا علیہ السلام نے اس بڑی خاتون سے پوچھا مائی کیا ہم آجر آئے کیا پریشانی ہے کہ یہاں پر ساز و سامان کے ساتھ میں کھڑی ہوں تو اس بڑیاں نے کہا کہ مکہ میں ایک جادوگر آیا ہے مکہ میں ایک جادوگر آیا ہے جس کا نام محمد ہے جو دیا نیا دین لائے ہیں اور میں نے سنا ہے کہ اس کے بات جو سن لیتا ہے اس کے جملوں کو جو سن لیتا ہے تو اس کا جادو اس پر چل جاتا ہے وہ اس کا ہو جاتا ہے اور اپنے آبائی دین کو چھوڑ دیتا ہے میں اسی در سے جا رہی ہوں کہ کہیں اس کے جملے میرے کانوں میں نہ پڑے کہیں اس کے جملے میرے کانوں میں نہ پڑے اور میں اپنے آبائی دین کو چھوڑنا نہیں چاہتی اس لئے مکہ کو چھوڑ کر کے جا رہی ہوں میرے آقا نے اس سے کچھ نہیں کہا میرے آقا نے کہا مائی جہاں جا رہی ہے میں تجھے چھوڑ دیتا ہوں مائی جہاں جا رہی ہے میں تجھے چھوڑ دیتا ہوں حضور علیہ السلام نے اس بڑی خاتون کے ساز و سامان اپنی پیٹ پر جگہ دی تھی اور حضور علیہ السلام اس کی منزل کے طرف اسے لے کر چلنے لگے راستے میں ایک جگہ پر کیچڑ آیا تو حضور نے اس بڑی خاتون کو بھی اپنی پیٹ پر سوار کر لیا اور میرے آقا علیہ السلام اسے اس کے منزل پر لے جا کر کے چھوڑ دیئے میرے آقا علیہ السلام جب رخصت ہونے لگے تو اس بڑی خاتون نے عرض کی کہ نوجوان تیرا نام کیا ہے تیرا نام کیا ہے میں تیرا نام بھول گئی ہوں میں تیرا نام بھول گئی ہوں میں تجھے کچھ عجرت تو نہیں دے سکتی لیکن ایک نصیحت تجھے کرتی ہوں اور وہ نصیحت یہی ہے کہ مکہ میں جو محمد نام کا جادو گر آیا ہے اس سے چھوڑ دور رہنا ہے اور پھر اس نے حضور سے جب نام دریافت کیا نام پیٹھا تو میری آقا علیہ السلام نے ارشاد پرنایا مائی جس محمد کا تذکرہ تو پورے رستے کر رہی تھی وہ محمد اور کوئی نہیں بلکہ میں ہی ہوں وہ محمد کوئی اور نہیں بلکہ میں ہی ہوں جب وہ اتنا سننا تھا بھوڑی خاتون نے کہا مکہ والے جو کہہ رہے ہیں وہ سب جھوڑ ہیں جو کہتے ہیں وہ سب جھوڑ ہیں اس لیے کہ تو جو کرتا ہے وہ بلکہ سچ دار کرتا ہے مجھے بھی اپنے دانوں میں چھپا لے میرے بلار آقا علیہ السلام کے پیار بھی بانو مجھے بتاؤ اس سے خاتون سے میرے آقا نے کون سے تقریم کی اس خاتون سے میرے آقا نے کون سا باز و نصیحت کیا کہ جو اسے دین پر عمل کرنے میں اس سے مسلمان ہونے پر مجبور تقریم ہے وہ کچھ اور نہیں ہوئی کوئی باز و نصیحت نہیں وہ کوئی تقریر نہیں تھی بلکہ میرے آقا علیہ السلام کا کردار تھا وہ میرے آقا کے اخلاق تھے وہ کردار و اخلاق دیکھے کے کونی خاتون جو آپ کے آبائی دین کو چھوڑنا نہیں چاہتی تھی جو آپ کے باپ آدھا دین کو چھوڑنا نہیں چاہتی تھی محضور کا کلمہ ترکنے مسلمان ہو گئی تھی آج ہمیں ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو سبارے جو غیر مذہب سے لوگوں پر لانتائی کر رہے ہیں وہ ہمارے کردار کی وجہ سے وہ ہمارے آقا بد اخلاقی کی وجہ سے وہ ہمارے دین میں بگاڑ پیدا کرنے کی وجہ سے تو اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ ہم اپنے آپ کو سبارے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانو رمضان مبارک قریب ہمارے بیو جل بگر ہوگا ہمیں چاہیے کہ ہمیں رمضان مبارک میں کسرت کے ساتھ میں عبادت کرے کسرت کے ساتھ میں ذکرہ اسکار کرے کسرت کے ساتھ میں علم دین کی محفل میں شرکت کرے کسرت کے ساتھ میں علم دین سیکھیں اس لئے کہ علم دین ہم پر سیکھنا وہ لازم ہے ہم پر فرض ہے قلب العلم فریغتوں علیہ کل مسلمان و مسلمان میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا کہ علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورب پر فرض ہے اور جو ہم بات کر رہے تھے نا دین میں بگاڑ کر کہ ہمیں اس وقت پتا چلے گا جب ہمارے پاس میں علم ہوگا ہمارے پاس میں علم نہیں ہوگا تو ہمیں پتا ہی نہیں چلے گا کہ کونسی چیز ہمیں جو تو دین میں بگاڑ پیدا کر رہی ہیں ہمیں پتا ہی نہیں چلے گا کہ ہم کونسی چیز پر عمل کر کے دین میں بگاڑ پیدا کر رہے ہیں اس لئے علم دین حاصل کرے علم دین کی محافل میں شرکت کرے اس طریقے سے ہم تواری اجتماعات میں شرکت کر کے اپنے آپ کو علوم دینیہ سے علوم نبویہ سے مستفیز کریں اللہ عز و جل ہم سکتے کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے دورانے بہتبو اگر کسی قسمتی لغزش خرشہ حمد مولا عز و جل اپنی حبیب علیہ السلام کے صدقیت و فیل معاف فرمائے استغفر اللہ ربی من کل تنبی بات بولی وآخر دعوانا ان الحمد اللہ رب العالمین وما علینا اللہ البلاہ السلام علیکم